بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹ سپیز جی کے اکیڈمی کے یوٹیوب چینل کے ساتھ پی پی ایسی ایف پی ایسی اور ایف ای ای کے بور جتنی بھی نیوز اپ ڈیٹس ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ہم ڈیلی اپ نیوز اپ ڈیٹس دیتے ہیں پہلے جناب سب سے پہلے میں نے رات کو ایک نیوز لگائی تھی کہ تحصیل دار کا جو ریزلٹ ہے تو انشاءاللہ فرائیڈی کو جو ہے ڈیک لیئر ہو سکتا ہے اور میں نے کہا تھا کہ یہ مطلب ایکسپیکٹڈ ہے کوئی ہنڈر پرسنٹ کنفارم یا ہنڈر پرسنٹ شوٹی کی بات میں نہیں کی تھی برحال ابھی فرائیڈی بھی نہیں آیا بھائی کالا جائے گا انشاءاللہ آئی ہوپ کے جناب کچھ بھی ہو سکتا آپ کو پتہ ہے فرائیڈی والے دن جو ہے بہت سے ریزلٹ جو ہے وہ ڈیک لیئر ہوتے ہیں آج کی جو نیوز ہیں ہمارے سامنے اور اس کے سامنے اگر ہم دیکھیں اگزام شیڈیول کی بات کریں تو سرویس سنٹرل افیشل بہاول نگر اسپیکٹر لیگر لیکچر فیمل یہ ان کی وہ موجود ہے رول نمبر سلپ انٹرویو کی بات کی جائے تو وہ جناب انٹرویو کے اندر بھی انہوں نے کوئی تبدیل نہیں کی آج ریٹن ٹیسٹ کے اندر جناب پیسی نے کوئی پی ریزارڈ اکلیر نہیں کیا لیکن فائنل میرٹ لسٹ اور فائنل ریکمینڈیشن جو ہے اس کے اندر دو جناب والا انہوں نے ریزارڈ اکلیر کی ایک ساب انسپیکٹر سرویس کوٹا راول پنڈی اور اسی طرح سرویس انٹرل افیشل لینڈ ریکارڈ میں راول پنڈی تو راول پنڈی کے ہمارے جناب ایک سٹوڈنٹ ہے جو کہ یہ دیکھ سکتے ہیں سیریل نمبر دس پر سیریل نمبر دس پر انشاءاللہ ان کا انٹرویو جو ہے وہ بھی جناب بہت جلد اپلوڈ کیا جائے گا کل تک اپلوڈ کر دی جائے گا جی آمیر عباس صاحب جناب ہماری اکیڈمی کے ساتھ کافی عرضتے منطلق ہیں جو کہ اس پوسٹ کے لیے سیلیکٹ ہو گئے ہیں تو جناب ہم آمیر عباس صاحب کو میرٹ نمبر دس پر آنے پر اور نوکری حاصل کرنے پر بہت زیادہ مبارک پا دیتے ہیں کیونکہ جناب آپ کو پتا ہے کہ پبلک سرس کمیشن کے درود نوکری حاصل کرنا کتنا مشکل کام ہے والہل یہ محنت ہے ان کی جناب کہ وہ سیلیکٹ ہو گئے ہیں اس کے علاوہ جناب ایف پی ایسی کے بورڈ میں بھی شیئر کیا کروں گا ایف پی ایسی کے اندر یہ ہے جنرل ڈاکومنٹ رکوائیڈ اس کے اندر آپ کے سامنے یہ تمام وہ ریزارٹ ہیں یہ وہ تمام پوسٹیں ہیں جن کی وہ ریزارٹ ایک لیئر کرتے ہیں اور اس کے وہ ڈاکومنٹ مانگتے ہیں بھئی آپ ڈاکومنٹ ہمیں بھیجے اس کے علاوہ ایف پی ایسی کا یہ بھی ایک اچھا سا مطلب طریقہ ہے کہ وہ ای میل بھی کرتے ہیں اور ساتھ جناب لیٹر بھی بھیجتے ہیں تو جس طرح یہ جناب انہوں نے کہا سٹیٹیسٹیکل افیسر کا انہوں نے ریزارٹ ایک لیئر کیا تو اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی طرح سٹوڈنٹ کو انہوں نے پاس کیا ہوئے ہیں ایکشلی یہ وہ سٹوڈنٹ ہیں جن سے انہوں نے ڈاکومنٹ مانگے ہوئے ہیں تو یہ وہ سٹوڈنٹ ہے جن سے ڈاکومنٹ مانگے اب یہ جناب جو ڈاکومنٹ جو ہے مطلب ہے کہ ایک سینڈ کرے گا اور اس کے اندر یہ ضروری نہیں ہوتا کہ سارے بندوں کو ہی بلائے جائے انٹرویو کے لیے ایف پی ایسی کے اندر جب انٹرویو لیے جاتا ہے تو ون تھرڈ یعنی ایک پوسک پر تین بندوں کے انٹرویو ہوتا ہے اس کے علاوہ جناب یہ جنرل ریکمنڈیشن کی ہوتی ہے ایف پی ایسی کے اندر ایک جناب آپ کو پتا ہے کہ آپ سارے سب کو پتا ہے جناب کہ انسپیکٹر کسٹم اور انٹیلیجنس کی یہ جناب ریوائز لسٹ بھیجی ہے انہوں نے اب اس کے اندر چیک کرتے ہیں جناب کہ انہوں نے ریوائز لسٹ کے اندر جو ہے کیا کیا نہیں کیا کیا کس کو شامل کیا یا کس کو شامل نہیں کیا برحل یہ جناب ریوائز لسٹ ہے اور اس کے اندر یہ جو شارٹ لسٹ لسٹ ہوتی ہے اس کے اندر یاد رکھیے گا ایف پی ایسی جو ہوتا ہے وہ جناب ان کو انٹرویو کے لیے سیلیکٹ کرتا ہے یہ لوگ ہیں جو انٹرویو کے سیلیکٹ ہوتے ہیں ایکشلی یہ وہ تمام لوگ ہوتے ہیں جو کہ سمجھ لیں کہ ایک سیٹ پر تین لوگ سیلیکٹ ہوتے ہیں انٹرویو کے لیے اس کے علاوہ ایف پی ایسی کے اندر ایڈورٹائزمنٹ نمبر وانہ ہی تھی دوہزار بائیس کی جی جناب میں بتا دیتا ہوں یہ لاسٹ جیٹ سترہ جنوی تھی جی ہاں سترہ جنوی لاسٹ جیٹ ہے اس کے اندر جناب یہ اسسسٹن پرائیوٹ سیکٹری کی جاب آئی تھی اور یہ ٹوٹل تھی جناب دو سو چار پوستریں تھی لیکن اس کے اندر جو ایمپورٹنٹ جاب تھی وہ جناب تھی کسٹم یہ ہے انسپیکٹر ائرپورٹ سیکورٹی فورس اسسسٹن ڈریکٹر ائرپورٹ سیکورٹی فورس اور اس کے علاوہ جناب یہ کسٹم انسپیکٹر انسپیکٹر کسٹم یا انٹیلیجنس افیسر ایک یہ سیٹی تھی جو کہ سیونٹی ایٹ ہیں اور اس کے علاوہ جناب یہ اپریزنگ افیسر یا اپری ویلیشن افیسر کی بھی تھی تو یہ اس کے لازل دور پر سترہ جنوری ہے جنہوں نے اپلائی نہیں کیا ہوا وہ اپلائی کر رہے ہیں اس کے علاوہ جناب انشاءاللہ کل کی ریٹ جو ہے وہ بڑی امپورٹن ہوگی اگر کل نہیں آتا تو پھر انشاءاللہ نیکسٹ فیک میں انشاءاللہ ضرور آ جائے گا تو برحل جناب انشاءاللہ کل کا انتظار ہوگا اور ہماری یہ دعا ہے کہ جن لوگوں نے محنت کی ہے ان کو ان کی محنت کا پھال ضرور ملنے چاہیے باقی انشاءاللہ جناب ہم کسی بھی چیت کو جو ہے وہ اپنی طرح سے نہیں بناتے کوئی تھوڑے بہت دوست ہوتے ہیں جو ہمیں تھوڑے بہت اس خبریں دیتے ہیں اور اندازہ بھی ہوتا ہے ایکسپیکٹیشن بھی ہوتی ہے اس لئے جناب برل ویشیو گوڈ لک فر ٹومارو اور ایلیل سیو ٹومارو فر نیکس ویڈیو تینکیو بری مچ اللہ حافظ